امام حسین علیہ السلام کی ولادت امام حسن سے کیارام آباد تین شعبان حجرت کے چوتھے سال کو مدینے میں ہوئی حضرت امام حسین حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے بیٹے تھے آپ کے نانا ولادت کی خبر سن کر آپ کے گھر تشریف لائے کان میں ازان دی اور آپ کا نام حسین رکھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب شبیر تھا امام حسین نے مختلف اوقات میں مختلف شادیاں کی جن سے متعدد اولاد آپ کو آتا ہوئیں اولاد نرینہ میں سے صرف ایک حضرت علی بن حسین جو زین العبدین کے لقب سے مشہور ہیں باقی بچے اور انہی سے اولاد چلی ایک نوجوان شبیہ پیمبر فرزن علی اکبر اور ایک شیر خوار علی اصبر واقعہ کربلا میں شہید ہو گئی اور ایک عبداللہ بن حسن نے بھی کربلا میں شہادت پائی امام حسین کی تین صاحبزادیاں تھی جن کے نام بی بی سکینہ بی بی کبرہ بی بی سغرہ سلام علیہ ہیں کیوں تو آپ کے خاندان میں ہر ایک آپ سے محبت کرتا تھا لیکن آپ کے نانا رسول اللہ آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور مختلف وقامات پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے اسے پہچانا یہ حسین ہے یہ نوازہ رسول ہے جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا آپ کے نانا رسول اللہ آپ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک بار آپ مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے سجدی کی حالت میں تھے ایک بچہ آپ کی پشت پر سوار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سجدے سے نہ اٹھیں جب تک کہ بچہ خود نہ اتر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارق ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماباب آپ پر قربان کیا آپ سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے یا آپ پر اس وقت وہی نازل ہو رہی تھی جو آپ نے اس قدر لمبا سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمایا ایسی کوئی بات نہیں وجہ یہ تھی کہ میرا بیٹا حسین مجھ پر سوار ہو گیا تھا میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ سجدے سے اٹھ جاؤں اور وہ گر جائے جب وہ اپنی مرضی سے اتر آیا تو میں بھی سجدے سے اٹھ گیا آپ تمام عالم اسلام کو غازی ٹی وی نیٹورک کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی آمد مبارک ہو